بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائے ترہم کرنے والا ہے اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی کیچن آج میرے کیچن میں بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی مزیدار صاف مغز فرائے بن رہا ہے جس کو بنانا بہت آسان ہے بہت ہی ٹیسٹی اور ڈیلیشز یہ بن کے تیار ہوگا بلکل ریسٹرنس ٹائل میں بنے گا اور بہت ہی جھٹ پٹ سے بن کے تیار ہوگا تو ضرور ٹرائے کیجئے گا میری سیسپی کو تو چلیے اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو کانڈلیز کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری ہن نہیں آنے والی ویڈیو کے نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچیں تو بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی مزیدار سا مغز فرائے بنانے کے لیے سب سے پہلے میں نے یہاں پر ایک بھاری توا لے لیے آج ہم مغز بنا رہی ہوں وہ توا کے اوپر بناوں گی اس لئے آپ کوشش کیجئے گا کہ توا جو ہے وہ تھوڑا بھاری ہو تاکہ ہمارا جو مغز ہے وہ صحیح طریقے سے بن سکے اب یہاں پر میں نے ایک بکرے کا مغز لے لیے اور اس کو صاف کرنے کا طریقہ میں پہلے آپ سے شیئر کر چکی ہوں ویڈیو میں اپنی آئی بٹن میں لنک شیئر کر رہی ہوں اگر آپ چاہیں تو وہاں جا کر اس کی ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں تو مغز کو ہمیں توے کے اوپر ڈال دیتی ہوں اور ساتھ ہی میں نے آدھا گلاس اس کے اندر پانی بھی شامل کر دیا ہے اب مغز کو میں تھوڑی دیر کے لیے پانی کے ساتھ پکاؤں گی اور تب تک پکاؤں گی جب تک مغز اپنا کلر چینج نہیں کر لیتا تو یہ دیکھئے مغز نے اپنا کلر چینج کر لی ہے یہ وائٹ میں ہو گیا اس کا کلر تو بس اس کو میں تھوڑی دیر کے لیے پکا لیتی ہوں اس کے بعد اس کے اندر میں حضبے ضرورت جو ہے وہ نمک ایٹ کروں گی تو یہاں پر میں نے تھوڑا سا نمک میں ایٹ کر دیا اب اپنے ٹیس کے اکورڈنگ ڈالیے گا اور نمک ڈالنے کے بعد میں اس کو تھوڑی دیر کے لیے مزید پکا لوں گی یہ دیکھئے اس طریقے سے تو اب اس کے اندر میں ٹیماتر ڈالوں گی تو ایک درمیانہ ٹیماتر لے کے میں نے ہاف کٹ کر کے اس میں رکھا ہے اور ساتھ ہی اس کے اندر ایک ادت ہری میرچ میں میں ڈال رہی ہوں تو بس کور کر لوں گی اس کو اور تب تک پکاؤں گی جب تک ٹیماتر ہمارا اچھے سے نرم نہیں ہو جاتا اور اس کے سکن ٹیماتر سے الائدہ ہونا نہیں شروع ہو جاتی تو بس کچھ ہی دیر میں آپ دیکھیں گے کہ ٹیماتر جو ہے وہ نرم ہو جائے گا اور اس کے سکن بھی اس سے الگ ہونا شروع ہو جائے گی اس طرح سے تو ٹیماتر سے میں سکن الائدہ کر لیتی ہوں اس کے بعد ٹیماتر کو میں اچھے سے میش کر لوں گی اس طرح سے چمچ کی مدد سے میں اس کو بلکل میش کروں گی تاکہ یہ ایک پیس سا بن جائے اس کا ٹیماتر جو تھا وہ بہت اچھے سے نرم ہو چکا تھا اس لیے بہت آرام سے مکس ہو جائے گا ماغذ کے ساتھ اس طریقے سے میں ان کو میش کرتی جا رہی ہوں ساتھ ماغذ کے ساتھ مکس بھی کر رہی ہوں تو یہ بہت اچھے سے مکس ہو گئے اب اس کے اندر میں لیسن ادھر کا پیس شامل کر رہی ہوں تقریباً ہاف ٹی سپون میں نے لیسن ادھر کا پیس اس میں ڈالا ہے اور لیسن ادھر کو ڈالنے کے بعد بھی میں کچھ دیر کے لیے اس کو پکاؤں گی تاکہ لیسن ادھر کا جو کچھا پانا ہے وہ ختم ہو جائے ایک سے ڈیرھ منٹ کے لیے میں پکاؤں گی اس کو تو اب اس کے اندر کچھ پاورڈر مسائلیں ایٹ کروں گی جس میں ون فور ٹی سپون میں نے اس میں ڈالا ہے ہلدی پاورڈر ساتھ ہی اس کے اندر میں نے دھنیا پاورڈر ڈالا ہے ہاف ٹی سپون لال مچوں کا پاورڈر بھی میں نے ہاف ٹی سپون ڈالا ہے آپ اپنے ٹیس کو کارڈنگ ڈال سکتے ہیں اور ساتھ ہی تین سے چار کھانے کے چمچ اس کے اندر میں ایٹ کروں گی آئل آئل کو بھی اگر آپ چاہیں تو تھوڑا سا کم کر سکتے ہیں اور اگر بڑھانا چاہیں تو بڑھا بھی سکتے ہیں تو بس یہ بلکل پرفیکٹ کوئنٹیٹی میں نے آپ کو بتائی ہے آئل کی تو اب اس کو بھی میں مکس کر لیتی ہوں اور مسائلوں کو میں کچھ دیر کے لیے پکاؤں گی تقریباً دو سے تین منٹ کے لیے تاکہ مسائلوں کا بھی جو کچھاپن ہے وہ ختم ہو جا اور آئل جو ہم نے ڈالا ہے وہ بھی اچھے سے پک جائے تو یہ دیکھئے تقریباً دو سے تین منٹ ہو گئے ہیں اس کو پکتے ہوئے تو بس اس ٹائم پہ آ کر اس کے اندر میں دہی ایٹ کروں گی تو تقریباً ایک سے ڈیڑھ کھانے کے چمج میں نے اس کے اندر دہی ایٹ کی ہے اور دہی ڈالنے کے بعد بھی میں اس کو اچھے سے مکس کروں گی تھوڑی دیر کے لیے پکاؤں گی دہی کو بھی کہ دہی اچھے سے مکس ہو جائے اس کے اندر تقریباً ایک منٹ کے لیے میں نے اس کو پکا لیا تھا تو بس ہمارا جو مغرس ہے وہ بلکل ریڈی ہے آخر میں اس کے اندر میں ایٹ کروں گی ون فور ٹی سپون کالی مرچوں کا پاودر اور ہاف ٹی سپون میں نے اس کے اندر ایٹ کی ہے کسوری میتھی اس کو بھی میں ہاتھوں میں مسل کے ڈالوں گی اور مکس کر لوں گی اس کو میں کالی مرچیں اور کسوری میتھی ڈالنے کے بعد بھی میں اس کو ایک منٹ کے لیے کک کر رہی ہوں زبردستی خوشبو آ رہی ہے بلکل ریسٹرن سٹائل ہمارا یہ مغرس فرائے بن کے تیار ہو رہا ہے تو آخر میں اس کے اندر میں ایٹ کروں گی تھوڑی سی کٹی ہوئی ہری مرچیں تھوڑا ہرا دھنیاں ڈالوں گی اور یہ لیجے زبردست ہمارا مغرس فرائے بن کے ریڈی ہے آئیے اب اس کو ہم ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں الحمدللہ ہمارا بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی مزیدار سا مغرس فرائے بن کے تیار ہے بہت ہی لذیذ اور بہت ہی ڈیلشیز بن کے تیار ہوتا ہے بلکل ریسٹرن سٹائل میں یہ بنے گا تو ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ میری سی سی پی کو آخر میں آپ اس کو گارنش کر لیں تھوڑی سی ہری مرچوں کے ساتھ ادرک کے ساتھ اور تھوڑا ہرا دھنیاں ڈال دیں اور گرم گرم روٹیوں کے ساتھ اس کو سرف کریں سب کو بہت ہی پسند آنے ہوالا یہ مغرس فرائے تو اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اگر پہلی دفعہ میرے چینل پہ آئے تو کینڈلی اس کو سبسکرائب بھی کر لیں ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے اور کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائے گا کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگی ساتھ ہی میرے انسٹرگرام اور فیس بک کے پیج کو لائک کرنا مت بھولیے گا تینکیو فور واشنگ اللہ حافظ